اسلام علیکم پہلے بار میں آپ نے دیکھا ہم یہاں تک کیسے پہنچے یہ میری صبح تھی پہلی صبح ترحال خل میں سبحان اللہ جب یہ نظارہ دیکھا تو دل خوش ہو گیا اور پتہ چلتا تھا جیسے رات کو کوئی بارش ہوئی نہیں یعنی کہ پہاڑی علاقہ ہے اتنی خوبصورت آوازیں اور میرا بانجا کہہ رہا تھا کہ یار ان کی چھوٹی چھوٹی چڑییں تھی وہ بھی کتنی خوبصورت ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے یہ صرف میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ جو صبح ہوئی تھی پہلی صبح جب میں نے درازہ کھلا تو میں نے یہ نظارہ دیکھا فریش ہوا اور آپ کو میں یہ دکھاؤں گا آپ جا کے دیکھنا آگے اتنا بڑا گار ہے کوئی پنکھا نہیں ہے بلکہ چھت کے اوپر پنکھے لگانے والا کنڈا بھی نہیں ہے لگاتے نہیں ہے اسے لیے کے لوگ اتنی سردی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ دیکھیں میرا بھائیو اربانجا دوسری طرف میرا قزن بھر یہ چھت دیکھیں اور کسی یہاں پہ نہ کوئی پنکھا ہے نہ کوئی فریج ہے ایک انرجی سیور بلب ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح ہوتی ہے لیکن بہت کم یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں ان کا گرم کرنے کا کیسا ہے کہ نظام ہے پورے گھر کو ہیٹنگ دیتے ہیں یہ باغ دیکھیں تقریباً بائیس کنال ایک سائیڈ پہ اور پتہ نہیں کتنے کتنے کنال یعنی پورا ایریہ ان کے ہاتھے میں آتا تھا اور یہ ہمارے فیملی فرینڈ ہیں بہت اچھے ہیں اور انہوں نے جیسے ہماری حدمت کی میں کبھی ساری زندگی بھول نہیں سکتا کبھی نہیں بھول سکتا یار ایک بندہ تو کھانا بنانا تو اور کی دور کی باہت ہے چلو ہمارے کپڑے ہمارے جوتے تک بھی ساف کرتے تھے دوتے تھے یہ جب ہم بائر جاتے تھے یہ فینسیک بوتہ رکھے ہوئی انہوں نے ابھی جیسے میں وائے سبر کرتا ہوں کبھی آسکرین بیجنے والا آجاتا ہے کبھی چھلی بیجنے والا کبھی لوے والا کبھی پتیسے والا تو میں اتنا ابھی حیران ہوں کہ دس دفعہ کٹ کے میں نے وائے سبر کی کتنا ایک بالکل صبح کا ٹائم تھا تقریباً چھے ہوئے تھے اس وقت اتنا ایک فریش ہوا رہی تھی اتنی تھنڈی ہوا رہی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں بار بار سوچ رہا تھا اندر جا کے کوئی چادر لے کے آؤں یا کوٹ ہوگیرا جون میں جون کے مہینے میں اتنی زیادہ سردی اس سیریے میں ابھی زیادہ سردی تو آگے ہوگی تولی کی تو میں شاء اللہ آپ کو اس کے فل گھر کا ایک وزٹ کراؤں گا یہ یہ تو میں آپ کو چھوٹا بتا رہا رہا ہوں چھوٹا سیریہ جہاں پہ ہم رہے رہے تھے چار کمرے تھے اور دو ٹولٹے تھی ٹھیک ہے نا ان کی مجھے خاص بات لگی ہے کہ ان کی ہر کمرے کے ساتھ اٹیج ٹولٹ ہے لیکن اس کا دروازہ دوسری سائٹ پہ ہے اٹیج ہے وہ اندر سے بھی آ جا سکتے ہیں نہیں لیکن یہ بات ان کی مجھے بہت اچھی لگی باہر آ کے آپ کو باہر سے ٹولٹ میں جانا پڑے گا بہت ہی ہے اور یہ دیکھیں یہ سارا ایریا ان کا اپنا ذاتی ہے اور جو ہماری بہن ہمارے ساتھ آئی تھی ہماری سمجھ لیں ہماری فیملی کا حصہ ہی ہے ایک اس کی سکی بہن کا گارودر تھا ہم نے ذر ناشتہ بھی کیا یہ جو بھی زم کر کے دکھا رہا تھا آپ کو یہ خروٹ ہے اور ما شاء اللہ خروٹ سے یہ برپور ہے خروٹ سے بڑے پڑے ہیں خرمانیاں بھی بہت تھی اور کیا بہت ہے پلم اور بہارہ وہ بھی بہت زیادہ تھا ان نے توڑ کے ہمیں دیا ہم نے کھایا بہت مزہ آیا بہت مزے والا تھا حالانا اتنا پکا بھی نہیں تھا پھر بھی میٹھا تھا یہ تو وہ ایریہ جہاں پہ ہم بیٹھے تھے سبوٹ کے بیٹھے تھے یہی چائے ناشتہ وغیرہ آتا تھا اور ما شاء اللہ ان کا ناشتہ بہت ہیوی ہوتا ہے اور یہ دیکھیں بل یہ بیس سال ہوگے بجلی آئے اور چھے ہزار فوٹی ٹو یونٹ چلی ہے صرف یہ دیکھیں یہ ساٹھ ہزار فوٹی ٹو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بل صرف آتا ہے دو سو تین سو پہ آتا ہے تو میں جو دیکھے یا سن کے حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا جب تک ہمارا بل پندرہ سے بیس سال نہ آئے تو ہمیں پتہ چلتا ہے جیسے یہاں پہ بجلی ہے ہی نہیں یہ دیکھیں اور یہ میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں یہ کرشمہ آ رہا ہے اللہ کا قدرت کا کرشمہ یہ پانی پاڑوں کی طرف سے آ رہا ہے اور انہوں نے پائپ لگایا ہو ہے ٹھیک ہے اور یہ ہی پائپ اندر چلا جاتا ہے یہ اپنے ٹاپ ٹینکی وغیرہ فل کر دیتے ہیں ابھی ان کے گھر سے نکلے ہیں رستے میں یہ آیا ہے بہت خوبصورت علاقہ بتا نہیں سکول ہے کالج ہے تو یہ ہم جا رہے ہیں ابھی تولی پیر کی طرف تقریبا پانچ چھے گھنٹے کا سفر ہے سفر تو اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن ہم نے آرام سی گئے رستے میں رکھتے ہوئے کھاتے پیتے ہوئے تو یہاں پہ موڑ بے دو بندے لڑے تھے آپس میں تو ہم اتر کے ان کو چھڑانے کے لیے گیت بعد میں بتا چلا یہ جوک کر رہے تھے ایسی اتنا خوبصورت نظارہ ہے کہ یہاں پہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے فون نکال کے ویڈیو بنائنے میں حالانکہ ایک سیکنڈ کی گلتی ایک سیکنڈ کی گلتی بندے کی جان لے جاتی ہے اور یہ کھائیں اتنی نیچی ہیں نا کہ اگر اللہ نہ کرے گاڑی گر جائے تو ملتی بھی نہیں ہے بہت ایک مشکل سے میرا چھوٹا بای بلال کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک گھنٹے سے گاڑی کو نیوٹرل پر رکھا ہوا ہے کوئی گیر نہیں ڈالا یہ ہم نیچے جا رہے ہیں نیچے کی طرف وہ اتنی تیز جا رہے ہیں بغیر جو ہے نا گیر ڈالے گاڑی ایسی فری میں جاری تھی اور یہ وہ ایریہ جو میرے پہلے پارٹ میں آپ نے دیکھا تھا یہاں اس ایریے سے ہم آئے ہیں تھے اور رات کو اللہ اللہ کر کے اللہ اللہ کر کے میں تو سوچ رہا تھا بس ختم آج تو میری زین کی کیا آری رات ہے میں نہیں بچوں گا یہ گاڑی ابھی کے ابھی در سلپ ہوگی ادھر ہوگی ہم تو گئے یہ ابھی کتنا مزہ رہے ہیں رات کی دہشت جو ہے ابھی تک میرے دماغ میں تھی اس وقت ابھی بھی میں ڈا رہا تھا یہ دیکھیں بالکل آرام سے جا رہے ہیں کوئی گیر نہیں ہے اور پھر بھی ہم نے بریکوں کے اوپر دبا کے پیہ رکھا ہوا تھا کہ آرام سے جائیں بہت خسین نظارہ ہے بہت زبردست دیکھیں بوڑ بھی دیکھیں ساتھ میں یہ سارا ہم بالکل اوپر سے ٹاپ کے اوپر سے نیچے آئے ہیں اور ابھی چھے گھنٹے کی ویڈیو بنانا تو نام ہم کہنا کبھی کبھار بہت اچھی جگہ آتی تھی تو میں فون نکال کے ویڈیو بنانا لیتا تھا اور کبھی کبھار وہ چلی جاتی تھی جگہ اب یہاں پہ تقریباً ایک دو گھنٹے کے بعد ایک چھوٹا سا بزار آیا ہے تو بزار سے ہم لیں کہ کھانے بھی نہیں کی جیسے ٹھیک ہے گھوشت لیں گے اور وہ پیاز ٹماٹر تنیا لیسن سب کچھ اگر سے لے کے ڈرینک وغیرہ جو بھی چاہیے ہمیں اور یہ دیکھیں کتنا سورت ابھی میں آپ کو قدرت کا کرشما دکھاؤں گا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اینڈ تک دیکھیں میرے جو بائی نہیں میں کزن میرے بھڑے کزن ہیں انہوں نے میں نے ان کو کہا تھا یہاں سے پانی کی بوتنے لے لیتے ہیں تو میں بہت حیران ہوا انہوں نے شاپ میں جا کے بہت بڑا گینل گینل لے لیا گیلن تو میں نے کہا یار یہ گیلن کیو لیا پانی کا بوتنے کا میں کہہ رہا تھا تو انہوں نے کہا بس آپ چپو جاؤ ہمارے ساتھ آؤ تو واقعی انہوں نے کمال کر دیا قسم سے کئی جگہ پہ ہمیں اترنا پڑ رہا تھا پھر کئی جگہ پہ آپ پہل آتی تھی ڈاؤن ہل بھی آتی تھی تو پہلے شروع میں تو تقریبا نے ایک گھنٹہ تک تم ڈاؤن ڈاؤن ہی جاتے رہے ہاں یہ ابھی گیلن کا کمال دیکھیں اس وقت میرے تک کمال کر دیا میں نے کہا مشجب ہونے یہ تو تھو کہ یہ رودہ دیکھیں آپ یہ میرا Miguel راڈی اگر جائے بارہ پانی اور آپ ہے sun دیکھیں یہ میری بہن اور میری قزن یہ گوشت صاف کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی آپ گیلن کا اکمال یہاں سے ہم گیلن بڑھ رہے ہیں اتنا ساف شکر پانی ہے جی یہ تھنڈا ہی اخت اتنا ساف پانی تھا کہ بوٹل میں ڈالیں تو پتا چلتا تھا بوٹل خالی ہے آئے حاوی یہ کیا جو دیکھتا تھا ہاں سے خوش کریں ہاں سے تو چاہتا تھا ہاں سے ہزاری ہاں سے فرمہ ہاں سے فرمہ ہاں سے کچھ دیکھا آپ نے بڑا گیلن تھنڈا تھار پانی تھا ہم نے اسی پانی سے ہانڈی بنائی اسی سے وضو بھی کیے ہم نے اور اسی پانی سے ہاتھ شاہت بھی دوتے رہے یہ بہت فائدہ ہو گیا بہت مزایا بھی دیکھیں آگے یہ دیکھا آپ نے پتہ چلتا تھا کسی دوسرے ملک میں آگے یہ پاکستان ہے ہی نہیں کیونکہ یہاں پہ آکے موسیمی چینج ہو جاتا ہے ہر چیز چینج چیز 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 پاکستان ہے جس رہے دیکھا موسیقی ہماری امام نے رکھ دی اللہ کے آسرے پہ آگے بیچے کھڑے ہوگے ایک ایڈیا ہم نے چن لیا جہاں پہ ہوا اتنی زیادہ نہیں لگ رہی تھی وہ اللہ کے فضل سے تھوڑی لیٹ بنی پر بن گئی اسلام علیکم یہ ہم تولی پیر آئے ہوئے ہیں جی کافی دور اور یہ دیکھیں یہ پہاڑ ہے یہ دیکھیں سارے ان کو دکھائیں ٹھیک ہے اور یہ روڈ دیکھیں روڈ بن رہی ہے ابھی یہاں پہ ہمیں بہت ڈر بھی لگا تو وہ بہت خطرناک روڈ دی بہت کمپلیٹ ہو رہی تھی موڑ بہت زیادہ ہے رستے میں موڑ آتے ہیں اور ہمارا ہم نے ادھر ابھی نیچے ہیں ابھی بالکل نیچے ہیں ادھر ہم آپ اپنا بنا رہے ہیں ہنڈی شانڈی سارا کچھ ہم لے کے آئے ہیں ادھر سے کھا کے پھر ہم جائیں گے ادھر پاڑی کے اوپر یہ کوئی دربار نہیں ہے تولی پیر آپ کہہ رہے ہیں ہنے نام یہ چل یہ ہم سرف کرنے لگے ہیں میرا بھائی سرف کار رہا سب کو روڈی ہم نے رستے میں سے لے لی تھی آپ یقین مانے بہت بھوک لگی ہوئی تھی ماشاءاللہ ہم نے دبا کے روٹی گئی اس کے بعد یہ جو پیچھے والی دھو پاڑی ہیں وہ ہم نے بھی چڑھ کے ادھر سے نظارے کرنے تھے یہاں سے پہٹھ کے ہماری فیملی ایک کیا کہتے ہیں اس کو نظارے کر رہی تھی ساتھ میں تھنڈی ہوا کیونکہ میں جیل میں آیا تھا جیل میں بہت گرمی تھی اور ڈڈیال میں بھی بہت گرمی تھی بہت گرمی تھی اور یہاں پہ بیٹھ کے جب تھنڈی ہوا لگتی تھی تو ہم سوچتے تھے یار ادھر ہی کیمپ لگا لیں گرمیاں ساری ادھر ہی گزا رہے ہیں یہ میں اوپر گیا ہوں پہلی پہاڑی پہ یہاں سے نظارہ دیکھا اور ہمیں دوسری پہاڑی پہ جانا تھا لیکن بچوں کی وجہ سے ہم وہاں نہیں جا سکے تو ایک بند نے کہا بھی تھا کہ بھائی جان اب دوسری پہاڑی پہ نہ جائیں گے تو آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہم نے اس کو پینڈنی کر کے نیکس ٹیم کے لیے چھوڑ دیا نیکس ٹیم آئیں گے انشاءاللہ تعالی ہم ضرور وہ دیکھیں گے اور جہاں پہ ہم ٹھہ رہے تھے میں اس جگہ کا ایک فل ولگ بنا کے ان کے کمرے روم ان کا رہن سینس سارا وہ آپ کو پیش کروں گا جو ہے نا ویڈیو کا لائک کر دیا کریں میں دیکھ رہا ہوں کہ لائک بہت کم آتا ہوں بندے دیکھتے بھی ہیں پھر بھی لائک نہیں کرتے کمرس کیا کریں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے میں ابھی تک پاکستان میں ہوں سٹیل جنوری کا اور آپ کے لیے در نئے نئے نظارے پیش کر رہا ہوں تو آپ جب حوصلہ فضائی نہیں کریں گے تو پھر دل بھی نہیں کرتا کچھ کرنے کا تو یہ ویڈیو میری کو انجوائے کریں ویسے سچی بات بتاؤں مجھے تو بہت ہی مازا آیا دوبارہ پرگرام منا رہا ہوں جانے کا تو میری یہی کوشش ہوتی ہے میرے جتنے بھی بین بھائی ہیں جو دوسرے ملک میں رہے ہیں اب روڈ میں وہ بھی انجوائے کر لیں اور بیٹھ کے گھر میں انجوائے کریں دیکھیں ویڈیو اور ان کو انتاظہ ہو جائے کہ کیسے کیسے رہنا ہے کیسے کیسے وہاں پر سسٹم ہے کیسے رستے ہیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ آئیڈیا ہی ہوتے ہیں صرف میرے دماغ میں جو آپ تک پیش کرتا ہوں میں تو مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں